نعرہِ صلوات اللہ علیہ وسلم اپنی اس عبادت کی قبولیت و مقبولیت کے واسطے بلند آواز سے سروات پڑی ہے بانیانِ عذا جناح باب و مومنین دوستوں نے بزرگوں نے اس عبادت میں شرکت کیا ہے حصہ لیا ہے انتظام و انسرام کیا ہے ان کی توفیقات میں مزید اضافے اور ان کی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے سروات پڑی ہے اللہ علیہ وسلم تمام مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے بھی بلند آواز سے سروات پڑی ہے اپنے تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے بھی بلند آواز سے سروات پڑی ہے دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائی یہود اور غنود کی نابودی اور بربادی کے لیے بھی بلند آواز سے سروات پڑی ہے اور امائی علام مراج اسلام امام زمانہ کے اسے تو تندرستی سلام تھی آفیت اور آپ کے تعجیلِ ظہور کے واسطے بھی بلند آواز سے سروات پڑی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و جنت للموحدین المومنین المطیین العارفین القاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاثمین المنکرین آسین الحاسدین سمہ الصلاة والسلام علا انبیائه والمرسلین خصوصاً سید الابلین والآخرین سید الارب والعجام سیدنا نبینا شفیت نوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد والا لبیت تیبین الطاہرین المعصومین من المنتخبین المنتجبین من يومنا هذا إلى يوم الدین وبعد يوم الدین ولعنة الدائمة العبدیہ على أدائهم ملعونین اجمعین من اول يوم الاداوته إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وَهُوَ أَسْلَغُ الصَّادِقِينَ قَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُوْ أَنفُسَكُمْ وَآَهْلِيكُمُ النَّارَةَ سلوات پڑیئے بے حقیق حضرین محترم سامین محظم ایک مرتبہ پھر اسی علاقہ میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں بغیر کسی تعارفی گفتگو کے جن احباب نے ہماری گفتگو حافظ آباد یا علی پر میں سنی تھی تو انشاءاللہ ان کے لئے یہ عرض ہے کہ آج کی گفتگو انہی دو گفتگو کا تسلسل ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اسی تسلسل میں آپ کے حضرت میں معلوزات پیش کرنا ہے گزارشات کی شکل میں آج میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ہمیں ان حالات کو سمجھنا ہے اور پھر اپنے فریضہ کو بھی سمجھنا ہے باقی فور آگاہ آشنا ہو دوست کو بھی جانتا ہو دشمن کو بھی پہچانتا ہو ماشاءاللہ دوست کون ہے دشمن کون ہے اگر یہ سارے امور پیش نظر ہیں تو یقیناً اس کے لئے اپنے فریضہ کو سمجھنا اور پھر سمجھ کر آدھا کرنا اس کے لئے آسان ہے ویلہ مٹ سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے اگر آشنائی نہیں فریضہ آدھا کرنی تو بھی اس کی بات ہے تو اس لئے میں نے گزارش کی ہے آج ہم اپنے زمانے کا مطالعہ کریں اپنے دور کا مطالعہ کریں گفتگو اگر وہ دونوں ذہن میں ہو تو میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں آج ہم اگر اپنے زمانے کا مطالعہ کریں اپنے دور کا مطالعہ کریں تو جو بات میں نے حفظہ بات میں کہی تھی کہ وہ اب دور نہیں ہے کہ آپ سینہ گزر باتوں کو لے کے آگے بڑھ سکیں آپ بنی بنائی باتوں کو آگے لے کے مقابلہ کر سکیں ٹینک کا مقابلہ ٹینک سے ہو سکتا ہے گلہیل سے نہیں ہو سکتا ٹینک کو اڑانے کے لئے وہ ہتھیار کی ضرورت ہے جو بنا ہی ٹینک کو اڑانے کے لئے تھے اگر آپ گھلیل استعمال کریں گے جہاں آپ کو پتھر پھینک دیں گے اظہار نفرت تو ہو جائے گا لیکن ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتا آج جو توپیں اور جو ٹینک آپ کی قوم پر چڑھائی کر رہے ہیں اور جس گریفت میں آج ہم اور آپ ہیں اس کا ادراک بہت ضروری ہے مجھے سمجھ نہیں آتے کہ وہ انسان جو بدن کا تو علاج کرتا ہے بدن کے فاسد ہونے پر تو جب روح فاسد ہو رہی ہو اس کے معالجے کے لئے کیوں فکر مد نہیں ہے انسان بدن سے نہیں ہے انسان دو چیزوں سے مرقب ہے روح اور بدن سے جہاں روح کے لئے بدن کی ضرورت ہے وہاں بدن کے لئے روح کی بھی ضرورت ہے روح کا مظہر ہے بدن اور بدن کی سلامتی ہے روح میں اگر بدن نہ ہو روح اپنا مظہر پیش نہیں کر سکتے تو معصوم نے فرما دیا یہاں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے کردار اور عمل کے طرف دیکھ لو جتنا کردار بلند ہوگا اتنا ایمان میں مضبوط ہوگا جتنا عمل اس کا بلند اور عالی ہوگا اتنا اس کا ایمان اور اسلام محفوظ ہوگا ایمان اور ایخان تعلق ہے قلب سے لیکن اس کا مظاہرہ بدن نہیں کرنا ہے اس کی مضبوطی کردار دکھاتی ہے جتنا کردار مضبوط ہوگا توجہ ہے میری طرح جتنا کردار مضبوط ہوگا اتنا ہی سمجھا جائے گا یہ شخص امن میں ایمان میں بھی مضبوط ہے یہ اسلام میں بھی مضبوط ہے اور پھر جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اگر مولا کے اس فرمان کو ہم اور آپ سب مل کر پڑیں تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آج وہی دور ہے جس کی نشاندہ ہی میرے مولا کائنات نے فرمائی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب زمانہ آنے والا ہے کہ نہ اسلام کا کچھ بچے گا نہ قرآن کا کچھ باقی رہے گا اسلام نام کا ہو کے رہ جائے گا قرآن رسم ہو کے رہ جائے گا کیا آج وہ دور نہیں ہے نام ہمارے آپ کے سب کے ساتھ سجاد عابد زین العابدین سارا نام ایتے ہیں لیکن ممکن ہے نام سجاد ہو پوری زندگی میں سجدہ نہ کیا نام عابد ہو اور عبادت سے رشتہ اور ناتہ ہی نہ ہو بس اوقات میں اس سوال کا جواب بھی یہاں آپ کی ختمت میں دینا چاہتا ہوں بس اوقات خصوصا ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے یہ سوال کیا کرتے ہیں موری صاحبان جب بھی گفتگو شروع کرتے ہیں لوگی عبادت پر آ جاتے ہیں آخر کتنی کے عبادت کریں دوبراہ تو نہیں گئے آخر کتنی کے عبادت کریں بس عبادت ہی کریں عبادت کے علاوہ ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہمارے زندگی بھی گزار گئے ہمارے اور زندگی کے امور ہی نہیں ہیں بس آپ جب بھی تقاضہ کرتے ہیں عبادت کا ہی تقاضہ تو میں یہ عرض کروں گا میرے محترم میرے عزین یہ پہلی تو غلط فہمی ہے تیری کہ تُو نے چند چیزوں کے مجموعے کو عبادت سمجھا عبادت چند چیزوں کا نام نہیں ہے عبادت نام ہے اس قانون اور سوز نظام کا جس کے تحت پوری زندگی کو گزارنا ہے اگر اس قانون اور اس قائدے اس نظام کے مطابق تو زندگی گزارے گا سونا تیرا ہوگا عبادت اللہ گلے گا جاگنا تیرا ہوگا عبادت اللہ شمار کرے گا مزدوری تُو کر رہا ہے اللہ عبادت شمار کر رہا ہے بچوں کو تُو پڑھا رہا ہے اللہ عبادت شمار کر رہا ہے تیرا ہر کام زندگی کا عبادت شمار ہوگا اگر اس کے نظام کے مطابق زندگی گزارے گا تو پہلی تو خلط فہمی یہ ہے ہمارے بعض احباب کو کہ وہ عبادت چاند چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں تب ہی ظاہر ہے وہ یہ احتجاج کرتے ہیں کہ صاحب اب عبادت ہی کرے اور کوئی کام نہیں ہے میں کہتا ہوں ہر کام کر ہر کام عبادت ہوگا اگر اس کی مرضی شامل ہوگا اور دوسرا جواب بھی میں یہی دینا چاہتا ہوں ایک طریقہ کا یہ جواب دیا ہے ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں اور فرمان کے ذریعے حدیثِ قرصی کے ذریعے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب کتنی کے عبادت کریں اور کوئی کام نہ کریں کتنی کے عبادت کریں یہ سوال پیغمبر سے بھی کیا آئیمہ سے بھی کیا تو خدا نے اس کا جواب حدیثِ قدسی میں دیا اور کہا رسول نے بتا دو کہ کتنی کے عبادت کرو فابو دونی بے قدرِ حوائے دیکھائے لیا انہیں یہ کہہ دو کہ میں تم سے زیادہ عبادت نہیں چاہتا بس اتنی عبادت کر لو جتنا اپنے آپ کو میرا مہتاج سبھی زیادہ عبادت نے چاہتا ہے فابو دونی بے قدرِ حوائے دیکھائے لیا اتنی عبادت کر جتنا تمہتاج ہے جتنی میری ضرورت ہے جہاں تم میری ضرورت محسوس نہ کرے چھوڑے اگر چوبیس گھنٹے میں سمجھتا ہے کہ تجھے ایک گھنٹے میں خالق کی ضرورت ہے ایک گھنٹہ عبادت کر لے اگر چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے تو سمجھتا ہے خالق یہ اس کا عیسان عظیم نہیں ہے چوبیس گھنٹے کا مہتاج انسان جو چند چیزوں کے مجموعہ کو عبادت سمجھ کے گھبرا چکا ہے اللہ کا عیسان نہیں ہے کہ اتنا اس نے عبادت کو کتنا سہل اور آسان کر دیا ہے کہ چوبیس گھنٹے تو کام اپنے کرتا رہے امور اپنے انجام دیتا رہے فقط اتنا خیال کر لے اور دیکھ لے کہ اس میں خدا راضی ہے یا راضی نہیں اگر تیرے نماز نہ پڑنے میں راضی ہے نہ پڑ کونسی ضرورت ہے اگر تیرا روزہ رکھنے میں نہ رکھنے میں اللہ راضی ہے ہمیشہ ادھر سے دعوت دی جاتے ہیں کہ میں نماز پڑ روزہ رکھ میں کہہ تو نہ پڑ اگر اللہ راضی نہیں ہے اور اللہ اس میں راضی ہے کہ ٹھیک ہے تو نماز کے بغیر ہی ٹھیک ہے تو نہ پڑ اگر اللہ اس میں راضی ہے کہ ٹھیک ہے تو روزہ نہ رکھ تو پھر کسی کو کیا تکلیف ہے جب اللہ تیرا راضی ہے اللہ نے بارہ مہینے روزے نہیں مہین کیے اللہ نے زکاة پورے سال میں نہیں رکھ دی کہ ہر روز زکاة نکالتا جا اللہ نے خون یہ نہیں نکال دیا کہ میں یہ ہمیشہ ہی دیتا جا اس ہر چیز کی شرائط ہے نماز کے لیے یہ نہیں کہا کہ چوبیس گھنٹے ہی نمازیں پڑتا رہے بلکہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو گھر بار چھوڑ کے مسجد مسیطڑ ہو گئے رسول اسلام نے آکے انہوں نے اٹھایا اور کہا مسیطڑ ہونا اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ تو مسیط کے اندر ہو مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو اس کی رضا کے مطابق اجر کر رہا توجہ ہے یا نہیں فابدونی کے قدر اے رسول نے کہہ دو کہ جتنا تم اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہو اللہ کا اتنی کے بعد افکار آتا ہے ایک شخص آکے کہتا ہے کہ ہم سے نہیں سارے کام ہوتے ہیں یہ اتنا بکھیڑا ہم سے نہیں کافر کام ہے کوئی ایک دو کام سیدھا سیدھا راستہ بتائیے ہماری جہاں چھوک جائے یہ سارے کام ہم سے نہیں ہوتے ہیں جن کو ایسے نسخے کی ضرورت ہے وہ ذرا غور کریں کہ ہم سے نہیں رسول ہے اسلام سے کہا ہم سے نہیں ہوتا کہ اچھا بل نہیں نہ ہوتا تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دیں جو دل چاہے کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا جو بھی کھاؤں گا اس کا دیا ہوا ہے کہ اثر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی دمین سے نکل دیں جا کسی اور جگہ چلا جا جا جو چاہے تیرا دل کریں کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہاں جاؤں گا کہاں پھر اپنے بازوں میں اتنی طاقت پیدا کر لیں کہ جب وہ آئے نہ آئے تو موت بارد نہ کر سکتا ہے کہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس وقت پیغمبر نے کہا کہ نہ اس کا رزق چھوڑ سکتا ہے نہ اس کی زمین سے تو نکلتا ہے نہ تیرے بازوں میں اتنی طاقت ہے پھر کون سی ایسی شئے ہے جو تجھے اس مالک سے دور لے جا رہی ہے سلوات پڑھئے بیق محمد و حالوں میں بس اب مجھے حاضری دینی ہے میرے برادر بزرگ محترم بھی تشریف لے آئے ہیں اور انشاءاللہ برحال بچو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ بسم اللہ خدا نہ کرے ہم آپ پر وہ وقت آئے کہ جس طرح بعض روایات میں ہے کہ باز لوگ باز ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یا باز اولادیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے اور باز ماں باپ اپنی اولادوں کی وجہ سے میں بلکل مختصر کر دیا میں نے اس بات کو سمیڑ دی 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 تو بڑی دور تک جاتا تھا بات کرنا ہے جس چیز کی ضرورت ہے آج کہ آج ہم صرف دیکھیں تو صحیح ماں باپ وہ حق ادا کر رہا ہے اپنی اولاد کے لیے جو کرنا چاہیے ماں باپ وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے جو کرنا چاہیے ماں باپ وہ فریضہ ادا کر رہا ہے جو کرنا چاہیے ایک تو دشمن ہے جو ہمیں دین کی طرف نہیں جانا دے رہا ہے اور دوسرے یہ ماں باپ ہیں جن کو اپنی اولادوں کو دین کی طرف لانا تھا وہ اپنی ذمہ داری اور اپنے فریضے کی طرف متوجہ نہیں تھے ظاہر ہے کیسے وہ متوجہ ہو جو خود اپنے فریضے سے باقی بھی نہیں ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہی نہیں اگر خود بے دین ہے تو اولاد دیندار کیسے ہو سکتی اگر خود خدا کے آگے نہیں جھکتا تو اولاد کیسے جھکے گی جائیے اسلام کے تعلیمات کو آپ دیکھیں اور تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں اولاد کی ذمہ داری آپ پر فقط یہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے کھانے کا انتظام کریں آپ اس کے لباس کا انتظام کریں اور پھر اس انتظام کی طرف بھی دیکھ لیں ہم کتنا انتظام اور کیسے کر رہے ہیں لباس ہم سمجھتے ہیں پاک ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بس پانی سے دھولی ہے یہی لباس پاک ہے کبھی نہیں دیکھا یہ لباس جو ہم پہنا رہے ہیں اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو حرام کی کمائی کا تو نہیں ہے حرام تو شامل نہیں ہے کبھی نہیں دیکھا جو غزہ دے رہے ہیں یہ غزہ حلال ہے آیا اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے اور چند سالوں بعد جب نتیجہ سمرہ سامنے آتا ہے تو پھر رو رو کے یہ شخص کہتا ہے پتہ نہیں میں نے تو اس کی بڑی خدمت کی ہے یہ حرام زیادہ ہوا کیوں ہے یہ نہیں دیکھا یہ حرام زیادہ ہوا نہیں ہے اسے حرام زیادہ بنایا گیا ہے یہ آج کا ماں باپ اس بات پر ناراض اور مالا ہے کہ یہ میرا بچہ میرا بیٹا میری اولاد ہو کر میرے سامنے ہیں میرا نافرمان ہے کبھی سوچا ہے تو بھی تو خالد کا نافرمان ہے آج اپنی اولاد کی نافرمانی تو بڑی خلطی ہے آج اپنی اولاد کی نافرمانی گھبرات ہو نہیں گئے آج اپنی اولاد کی نافرمانی تو بڑی محسوس ہوتی ہے اگر یہ اولاد دیکھتی کہ یہ میرے ماں باپ میرے خدا کے فرما بردار ہیں تو یقیناً یہ اولاد بھی تیری فرما بردار ہوتی ہے ماشاءاللہ جو بویا ہے وہ کاٹ تو رہی ہو رہی جو انہیں دیا ہے وہ ہی تو تمہیں واپس مل رہا ہے گھر ہے وہ ہمارا ایسا ہے کہ اس میں اسلام نظر نہیں آتا باہر کا معاول ہے تو وہ ایسا ہے اس میں اسلام انخہ ہو چکا ہے نشستیں ہیں تو ہماری ایسی صحبتیں ہیں تو ہماری ایسی کبھی نہیں پوچھا بیٹا رات کے بارہ بجے بھی آ جائیں کبھی نہیں پوچھا کہ کہاں سے آئے گا کبھی نہیں غور کیا کہ میرے اولاد کس میپل کا شکار ہے صاحب بن عباد ایک سخی انسان گزرا ہے اس سے کسی نے پوچھا اپنے زمانے کا سخی تھا کہا کہ تجھے کس نے سخی بنایا کیسے سخی بنا توجہ ہے میری تصویر مجھے آجتا آجتا ایک خاص طرف جانا ہے اس لیے کہا تجھے کس چیز نے سخی بنایا کہا مجھے میری ماں نے سخی بنایا بسم اللہ ماجی بھا میری ماں نے سخی بنایا کہا ماں نے سخی بنایا کہتے ماں نے سخی بنایا کہا جب بھی میں نکلتا تھا گھر سے میری ماں ایک روپیہ مجھے دے دیتی اور کہتی بیٹا تو باہر جا رہا ہے اپنے ہاتھ سے اپنا صدقہ دے دیتا بیٹا تو باہر جا رہا ہے اس لیے یہ ایک روپیہ لے اور اپنے ہاتھ سے اپنا صدقہ کہا میری ماں کی اس تربیت اور عادت نے مجھے سخی بنا ڈالا بعض لوگ سمجھتے ہیں سخاوت کریں گے تو مال کم ہو جائے گا حالانکہ یہ توفیق ہے جو اللہ اللہ جیسے دیتا ہے مال کام نہیں ہوتا اتنا ہی زیادہ آتا کاملی ماں نے سخی بنایا ہے یہ ماں کی تربیت ہے ماں باپ کا پردار ہے اس لیے کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک عرم لیتے جاؤ کیوں اس لیے حالانکہ باپ کی گود بھی کہی جا سکتے ہیں لیکن اولاد کو سب سے زیادہ وقت جس گود میں ملتا ہے وہ ماں کی گود ہوا کیا ہے لیکن کبھی ہم نے توجہ نہیں کی کہ جس گود میں اللہ کی جی امانت آنی ہے اس گود کی بھی کبھی تربیت ہوئی ہے ماں باپ پر بڑھائی نحصار ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی طرف متوجہ ہو کہاں سے میری اولاد بیٹھی تھی کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے ماں حصل انداز ہوتا ہے اسی لیے اگر آپ پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب نو کے بیٹے کے لیے یہ لکھا گیا ہے علماء نے کہا ہے کہ اس کے ایک دوست کی سہگت نے اسے اس مکام پہ پہنچا دی اس کا دوست ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ باپ کرنا فرمان ہوا حجاج بن یوسف کے حوالے سے اب میں پوری تفصیلات بیان نہیں کروں گا چونکہ میرے سامنے وقت بھی ہے حجاج بن یوسف جس کے حوالے سے آپ لوگ یقیننا آگاہ ہوں گے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ شخص اس مکام پہ کیوں پہنچا اس لیے کہ اس کی ماں فاسے کو فاجر تھی زانیہ تھی یہ اپنی ماں کی وجہ سے اس مکام پہ پہنچا میں بس اتنا ہی کہوں گا اگر ماں ہندہ جیسی ہو تو بیٹا امیر شام جیسا پیدا کرتی ہے اور اگر ماں فاطمہ جیسی ہو پھر اولاد حسنین جیسی ہوا بسم اللہ آرے تکبیر اللہ اللہ آرے رسالہ اللہ 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 ماں پر بڑا فرق ہوتا ہے ماں کے حوالے سے یہ ماں کا اثر ہے اس سے بڑھ کر ہے اگر اس سے بڑا مقام پاتا کہ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا آئمہ کے بعد سب سے بڑا مقام دنیا انسانیت میں ایک مرجعیت کا مقام ساری تربیت آپ کو کیا بتا سکتے ہیں بس اتنا سن لو کہ حاملے تو اس کو اپنے سینے سے لگنے نہیں دیا اس وقت تک یہ گھونٹ نہیں پی سکا جب آپ تک حاملے بضو نہیں کر لیا جو ماں بغیر بضو کے دودھ نہیں دیتی وہ حرام کا نقمہ جانے دیں گی ہر شئے کا اثر ہوتا ہے اپنی اولاد کو ہلال کھلا ہوگے تو اثر ہلال ہوگا اگر حرام کھلا ہوگے تو اثر حرام ہوگا نارے حیدری بڑی محبت فرمائیے گا میں بات کو خصوص ہم اس حوالے سے ماں باپ کے حوالے سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اپنی اولاد کے حوالے سے اور یہ معاملہ آسان نہیں ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں میں نے ابھی حبدی خدود میں کہا کہ اگر ماں ایسی ہو تو اولاد ایسی ہوتی ہے اگر ماں ایسی ہو تو اولاد ایسی ہوتی ہے آپ مجھے بتائیے کہ جہاں ماں فاطمہ زہرہ جیسی ہو اولاد حسنین جیسی ہو لیکن وہاں کیا تربیت کے مسئلے کو چھوڑ دیا گیا حالانکہ ہمارے ہاتھ تو یہ بھی مشہور ہے امام امام ولو قان سبیہ امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو واقعہ وہی ہیں جو آپ نے سنے اور پڑے ہیں تجزیوں تعلیم اپنا ہوتا ہے میں باق سیکھ کرنا چاہ رہا ہوں کہاں امام ہو امام الولو قان سبیہ امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی ٹوڑا ہو یہ مشہور ہے یا نہیں تو جس کے دو شہزادے دونوں امام ہوں ماں زہرہ جیسی ہو آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کوئی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے لیکن دیکھئے ذمہ داری کیسے نبائید آ رہی ہے کہ ماں اپنی ذمہ داری کو نبائید آ رہی ہے جیسے ہی حسنیل گھر آتے ہیں ماں پوچھ دیا ہے بیٹا کہاں سے آئے گا یا تو بتاؤ کہ ہمارے آج کے ان نوجوانوں کی ماںیں جناب سعیدہ سے افضل ہیں اور یہ بچے جنابِ حسنیل سے آگے ہیں اگر جنابِ زہرہ اپنا فریضہ ادا کر رہی ہیں بیٹا کہاں سے بیٹھ کے آئے ہو حالانکہ معلوم ہے یہ ایمان ہیں یہ غلط جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے لیکن ماں اپنا حق ادا کر رہا ہے باوجود اس کے کہاں میرے ذمہ داری یہ ہے مجھے اس ذمہ داری کو نبانا آئے بتاؤ کہاں سے آئے ہو شہزادوں نے کہا اماں مسجد سے آئے گا شہزادوں نے بھی نہیں کہا کہ ماں ہم سے کیوں پوچھ رہی تو نہیں جانتے کہ ہم حسنین ہیں تو نہیں جانتے ہم انہیں کے بیٹی ہیں آپ واقع نہیں ہیں ہم امام ہیں لیکن ماں نے پوچھا اولاد نے بھی بتایا سمجواد دیا کہ ماں کا حق ہے وہ پوچھے اولاد کی ذمہ داری ہے وہ بتائے میں غور ہے یا نہیں کہا بیٹا کہا جائے کھا اماں مسجد سے آئے میں خاموچ نہیں ہوئی شہزادوں نے جواب دے دیا مسجد سے آئے لیکن ماں ٹھر ہی نہیں کہا اچھا مسجد میں کیا کر رہی تھے ظاہرہ کہا جائے سکتا ہے مسجد میں کیا کرنا ہوتا ہے لیکن بی بی نے سوال کو آگے بڑھایا مسجد میں کیا کر رہے تھے شہزادوں نے ڈھوکا ڈھوکا نہیں جواب دیا اماں مسجد میں نانا کے پاس تھے اب جب نانا موجود ہو وہ نانا جو سید الانبیاء وہ شہزادے کہا اچھا نانا کے بات دے اچھا بتاؤ پھر نانا کیا کر رہے تھے دیکھیں جناب سیدہ روکی نہیں کہا نانا کیا کر رہے تھے نانا بات فرما رہے تھے اچھا نانا بات فرما رہے تھے جناب سیدہ یہاں بھی نہیں روکی کہا کیا بات فرما رہے تھے نہیں غور کیا آپ متوجہ نہیں کہا کیا بات فرما رہے تھے یعنی جناب سیدہ ساتھ ساتھ چرمیت کر رہی اپنے فریضے کو ادا کر رہی آج کی ماں کو یہ بتا رہی تھے کہ اگر میں زہرہ ہو کر میرے بیٹے حسنین بھی ہیں پھر بھی میں اپنا فریضہ ادا کر رہی ہوں تو پھر تو گھر خاموش کیوں بیٹھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہا بات فرما رہے تھے کہا کیا بات فرما رہے تھے پھر شہزادوں نے وہ بات سنانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بات سنانا جنابِ علیہ مرتضی نے پوچھا شہزادی کیا کرتی ہیں آپ کہا علیہ شہزادوں سے پوچھتی ہوں اچھا پھر شہزادیں کیا بتاتے ہیں کہا شہزادیں سناتے ہیں نانا نے آج کیا گفتگو کی کہا اچھا پھر میں بھی تو دیکھوں ہم کبھی باقیات وقت فضیلت کے حوالے سے سنتے ہیں یہ حقیقت میں تربیت ہو رہی نہیں یہ حقیقت میں اپنا کردار ادا کیا جا رہا تھا باوجود علیہ مجھے ابھی طالب جانتے ہیں ان کی ماں زہرہ ہے میرے بیٹے ہسنائن ہیں لیکن اب باق ہونے کے ناتے میری ذمہ داری ہے میں اپنی زوجہ سے بھی پوچھو کہ میری اولاد کی خبر دے ماں کو زیادہ پتا ہوتا ہے گبرہ تو نہیں گئے ماں کو زیادہ پتا ہوتا ہے اچھا بتاؤ کیا کہاں رزانہ اس طرح میں تو ان سے سنتی علی نے پوچھا زہرہ نے بتایا یہ پورا ایک سرکٹ چل رہا ہے پوری ایک تربیت گاہ کہ بھرکسہ گھر میں شروع ہے اچھا میں دیکھنا چاہوں گا حالانکہ کوئی شک کی گنجائش رہی تھی جب صدیقہ نے کہتی ہے نہیں گوھر فرمایا کوئی شک کی گنجائش تھی شک کی بات نہیں تھی یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اچھا میں سنوں میرا بیٹا واقعی کچھ ہاں سن لیجئے گا اور سنا اور سارا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اور ان صاحب سے بتائیں ہم نے آئمہ کے ان واقعات سے لیا گیا گیا آج کا بات وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے آج کی ماں جبکہ دور رہتا ہے میں نے وہاں حفظ آباد کی مجلس میں میں نے کہا تھا آج شیعہ بنانے کی ضرورت نہیں آج بڑی بات یہ ہے کہ آپ شیعہ کو شیعہ رکھ لیں شیعہ ترنا مشکل نہیں ہے وہ چھوڑے شیعہ کو شیعہ شیعت پر رکھیں آج شیعت ہمیں کہیں اور دکھائی دیتی ہے جس ماحول میں علماء کو گانیاں دی جائیں 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 جس ماحول میں کل بزرگان کو گانیاں دی جائیں جائیں جنر بزرگان کے ہاتھوں میں اگر ایمان زمانہ کا ہاتھ ہو اور علامہ ہلی جیسے پوچھ لیں۔ اور اس کے سوال کے جواب میں ایمان کہیں کہ اس آدھ مدین کا کیا مقام ہوگا جس کے ہاتھ میں اس کے زمانے کے ایمان کا ہاتھ ہے بھور کیا ہے یا نہیں میں نے ابھی آپ کی قدمی عرض کیا کہ انبیاء اور آئینہ کے بعد سب سے بڑا مقام علماء کا مراجع عزام کا ہے اس لئے امام حسین علیہ السلام نے بھی علماء کے حوالے سے یہ جبلہ کہا کہ یاد رکھو یہ علماء تمہارے امور زندگی کے تمام امور یہ زندگی جو امور ہیں اور خصوصاً آقام کے حوالے سے بھی یہ تمہارے زمدار کیوں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آمین ہیں اللہ کی شریعت کے جو حلال کو حلال بتاتے ہیں اور حرام کو حرام بتاتے ہیں آج دشمن آپ کا اتنا آگے نکل چکا ہے میں نے وہاں بھی عز کیا تھا اور اسی طرح مجھے اپنی گفتگو کو لانا ہے کہ دشمن سمجھ چکا ہے کہ اگر تشیعہ کو اگر شیعہ آباندی کو ختم کرنا مقصود ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ اس قوم سے اس کا مکتب چھینجی اس قوم سے اس کا مذہب لے لو مذہب مکتب سے ہوتا ہے اور جب مکتب نہیں رہے گا اللہ نے اسی شریعت کو پہنچانے کے لیے وہ رسول اور قرآن بھیجا اگر اکیلا قرآن کافی ہوتا تو رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی شریعت کے لیے کوئی چاہیے جو شریعت کو بیان بھی کرے اور شریعت کی حفاظت بھی کرے ہر بندہ شریعت کو اپنے لحاظ سے نہیں سمجھ سکتا ہر بندہ اپنے لحاظ سے شریعت بھی تشریف نہیں کر سکتا آج اٹھتے ہیں کلینی کو گانیاں آج اٹھتے ہیں شیخ صدوق علیہ رامہ کو گانیاں آج اٹھتے ہیں ہر مجھ ہمارے ہاں تو یہ جملہ عام ہے مجھ نے کیا ہے مرجے کیا ہوتا ہے مجھے کیونکہ موضوع بھی یہی دیا کیا ہے اس لئے میں گھتگو کو اس مقام پھلایا ہوں مشتہد کیا ہے مرجے کیا ہے آپ سمجھتے نہیں مشتہد کیا ہے مرجے کیا مشتہد اور مرجے وہ ہوتا ہے جسے نائب ایمام کہا جاتا ہے جن کے لئے جملے موجود ہیں جنہوں نے ان کا انکار کر دیا اس نے ہمیں ٹھکرا دیا اور معصوم فرما دے جس نے ہمیں ٹھکرایا اس نے رسول کو ٹھکرایا اور جس نے رسول کا انکار بیا اس نے اللہ کا انکار کیا اور جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ حد شرق پہ پہنچتا وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے شیخ صدوق علی رامہ کو گالیاں شیخ قلیدی کو گالیاں پھر اگر روایات سنا دی جائیں اب وقت نہیں ہے نہیں تو اس کی تفصیل بیان کرتا ایک سو کے تری احادیث اور فرامین موجود ہیں جو اجتحاد تقلید کے حوالے سے موجود ہیں اور مجھے یہ البتہ اتنی باریک بات بھی نہیں ہے لیکن پڑے لکھے لوگ آپ موجود ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر سو تو بڑی دور بہت زیادہ تعداد ہے اگر ایک فرمان آپ کے سامنے آ جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہ امام کا فرمان اور امام نے کہا ہے کہ آپ بے عنوان شیعہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے نامانے ایک سو احادیث اور فرامین موجود ہیں جو اجتحاد اور تقلید خصوصا جن کا موضوع تقلید ہے اور جو آج مجھد اور تقلید کے حوالے سے زبان کھولتا اور زبان درازی کرتا ہے اس کا مانج ہے کہ اس نے انہیں ایک سو فرامین کا انکار کیا وہ ایک سو فرامین کے آگے کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے مجھد کیا ہے مجھد کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں مجھد کیا ہوتا ہے مجھد بہت بڑی شاہی ہے میں نے آز کیا کہ ایک تو نائب ایمام ہے حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے فرمان کیا آپ کے سامنے پڑھا علمی نے آز سے اس کا بقام دیکھی ہے شیخ جاکون کولینی علیہ رامہ کے حوالے سے بات آگے چلی ہے تو میں ان کے جملے سے اور ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں ذرا ان کی زندگی کو دیکھئی ہے آپ کے ہاں آدیث کا مجموعہ تین لاکھ کے قریب ہے آپ کے مجتم میں مجموعہ جو ہے آدیث فرامین پیغمبر کا وہ تین لاکھ کے قریب ہے اور آج کا دور نہیں اس دور کو ذرا دیجئے جب انہوں رامانِ مینکے کیے جب یہ کافی لکھی گئی ہے جب یہ حصولِ کافی بھروے کافی روزے کافی تیار ہوئی ہے بس سال کی میند تین لاکھ آدیثوں کو اکٹھا درنا اس دور میں آج کا دور نہیں ہے کہ کمپیوٹر کا بٹن دباؤ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں نہیں اس وقت قریہ قریہ جانتا ہوتا تھا گاؤں گاؤں جانا ہوتا تھا لوگوں سے وہاں جاتے ہیں حدیث سننا ہوتی تھی فرامین لینا ہوتی تھی تین لاکھ فرامین کو اکٹھا کرنا پھر اس میں دوران تو نہیں گئے پھر اس میں تحقیق کرنا مجھے انصاف سے بتاؤ آج آپ کے ہاں سب سے بڑا تعلیم کے حوالے سے جو آخری درجہ جو نمائی طور پر سامنے آئے جسے آپ کہہ دیتے ہیں پی اچھو ڈاکٹر یہ کیا ہے پی اچھو آج کا پی اچھو سبجیکٹ پہ بھی ہو رہی ہو ہو رہی ہے ہر ہی ہو رہی ہے پی اچھو شخصیات پہ بھی ہو رہی لوگ شائروں پہ پی اچھو کر رہے ہیں کوئی اقبال پہ کر رہا ہے کوئی حلید پہ کر رہا ہے کوئی فحض پہ کر رہا ہے یہ پی اچھو ہے کیا اگر شخصیت میں کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شخصیت کے پوری زندگی متعلیہ کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی میں کہتا تھا یہ شخص کردار میں کہتا تھا یہ شخص عامل میں کہتا تھا یہ ساری اس کی زندگی کا متعلیہ کرتا ہے اگر ایک شخص کا وہ بتعلیہ ت کر لے تو آپ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صادح آپ نے دے دی آپ سمجھتے ہیں مجھے کیا کرتا ہے تین لاکھ حدیث ان کا مطالعہ کرتا ہے دکت سے تیٹی کرتا ہے اگر ایک حدیث کے اندر پچاس راوی ہیں تو ہر ہر راوی پہ پہ پہلی کرتا ہے ہر ہر راوی میں پی ایچ لی کرتا ہے دیکھتا ہے یہ راوی کون تھا کس کون سے ہے کس قبیلے سے ہے کس خاندام سے ہے کس ملک سے ہے کس نیج سے ہے اس کا طریقہ کار کہتا ہے کردان میں کیسا تھا اخلاق میں کہتا تھا ذہن اس کا حاضر تھا یا ذہن حاضر نہیں تھا متدین تھا یا نہیں تھا سبحان اللہ اس نے جو فرمان نقل کر رہا ہے آیا خود سنا ہے یا کسی سے سنا ہے اگر خود سنا ہے تو آیا پیغمبر یا امام کے لفظیں خود نقل کر رہا ہے یا مفہوم بتا رہا ہے سبحان اللہ ان والا معاملہ ہو نہیں گوھر برمان ہے کہ یہ ایسا تو نہیں تھا کہ محول ایسا کہ جیسے امام نے حلیب بن یفتیر کے لیے کہتے ہو کہ ہم سے مضوع تو نے ایسے کرنا ہے یہ مضوع کا طریقہ ہے کہ یہ ایسا محول تو نہیں تھا فکر میں کیسا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس پیغمانوں سے گزارنے اس لیبارٹری سے گزارنے کے بعد ایک ایک حدیث اور ایک ایک رامی کو دیکھنے کے بعد پھر نتیجے پہ پہنچتا ہے آیا یہ روایت قبول کرنے کے قابل ہے یا نہیں یہ جو موضوع ہے یہ کئی گھنڈوں پر بسیت ہے لیکن میں چاند منڈوں میں اس کو بات بخلق ہے تین لاکھ حدیث کا اکٹا کرنا اپنی جگہ میں مشکل تو یہ ایک فرمان ایسا ہوا کہ میں نے کہا قالت صادق اور وہ قالت صادق نہ ہو گردن میری پکڑی جائے گی کافی یہ یاکوب کو لینی برداش نہیں کرتا کہ دنیا عمل کرے اور ایسے فرمان پر جو فرمان معصوم کا نہ ہو اب میں بیس سال تدو دو کی میند کی تین لاکھ کا مطالعہ کیا ایک ایک پہ تحقیق کی سولہ ہزار کو منتخب کیا منتخب کرنے کے بعد ان کے چھوڑنے کی بھی وجود موجود ان کو اختیار کرنے کی وجود بھی موجود اس کے باوجود تکمے کا عالم جے ہے کہ ابھی بھی لوگوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں پریشان ہو جاتے کیسے دے دیں پریشانی کے عالم میں اس نتیجے پہ پہنچ دیں نہیں میں ایسا شاہ شہزہ خوب کھلینی یہ کام نہیں کر سکتا اس لیے میں اس کافی کو درائے دجلہ میں ڈال دوں گا یہ تیٹرکس ہو گئے جب صبح اٹھے آنکھ کھلی تو کافی پہ ایک بات لکھی ہوئی تھی کافی کاف اللہ شیعتنا کافی کاف اللہ شیعتنا یہ گرانے کے قابل نہیں ہے یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے یہ اجتحاد جہاں امام آ کے تحریر کر دیں کہ جاکوب کھلینی تیری محنت درائے دجلہ میں گرانے کے قابل نہیں ہے یہ امانت ہے جو تو میری قوم کے پاس جائے معصوم نے ایسے نہیں کہا لوگوں نے آ کے پوچھا مولا آپ غیبت قمرہ میں جا رہے ہیں غیبت سغرہ میں آپ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا غیبت سغرہ میں آپ نے ایک دروازہ بتایا ہم اس دروازے میں آتے رہے یہ نواب اربا ایک طریقہ بتایا تھا یہ نائب وہ چلا گیا آپ نے دوسرا نائب معین کر دیا ہم اس کے دروازے پہ پہنچ گئے اس کے جانے کے بعد آپ نے دوسرا نائب معین کر دیا ہم اس کے دروازے پہ چلے گئے اس کے جانے کے بعد آپ نے چوتھا نائب معین کر دیا ہم اس دروازے پہ چلے گئے اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں خیبت قمرہ میں جا رہا ہوں اب نواب معین نہیں کروں گا اب ہم کدھر جائیں اب ہمارا جسانہ کیا ہوگا اب ہمارا دروازہ کیا ہے تم حاکم فرماتے فہر جو الہ روایت حدیث نا یاد رکھو اگرچہ اس وقت ایک دروازہ معین تھا لیکن اب خیمت قمرہ کا تکاکہ جی ہے کہ اب ایک معین نہیں کیا جا سکتا اب کئی دروازے ہوگے بس جو جو ہماری روایتوں کو بیان کرنے والا ہے فہر جو الہ روایت حدیث نا اس کی طرف تم رجوع کرو یہ بحث یہ البتہ قابل بحث ہے اس میں کافی بحث اب وقت نہیں ہے یہ شرائط ہے عوام کے لئے ضروری ہے کہ ایسے مشتہت کے لئے تقرید کریں ایسے مشتہت کی طرف رجوع کریں مشتہت کی طرف امام مرجع کی طرف اپنی قوم کو بھیج رہا ہے اور قوم مرجع کو گالیوں کا مردز بنائے ہو جن کی کتابوں پہ مہور لگائے امام حضر اگر کتاب نکل کرنے لگے اور نکل کرتے کرتے دھک جائیں سو جائیں اور وعدے کے مطابق کتاب واپس بھی کر رہا ہے صبح جب آنکھ بھوڑی تو پتا چلا کتاب پوری نکل ہوئی پڑی یہ کس نے نکل کی جن کے کاموں میں آکے امام خود ہاتھ بٹائیں شیخ صدوق علیہ رامہ جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے جن کے لئے امام کی دعا موجود ہے کیا جس کے لئے امام دعا کرے تو قوم اسے گالیاں نکالیں یہ مرچے یہ یہ آپ کے مکتب کا حصہ ہے خمینی ایک ہے یہ آپ کے مکتب کا حصہ ہے دنیا آئے دکھائے دنیا میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں آج پوری دنیا کے ہر خطے پہ خمینی خمینی کی آواز آتی ہے ہر کوئی کہتا ہے ادھر بھی کوئی خمینی ہو کسی کے پاس کوئی جیسا فرد نہیں ہے کسی کے پاس حکیم جیسے لوگ نہیں تھے اور قومیں ہیں ایسے لوگوں سے خالی ہیں اللہ نے آپ کو ایسی قوم عطا کی اللہ نے آپ کو ایسا مذہب عطا کیا جس میں آئے میں کے پاس وہ شخصیات موجود ہیں جن کی زیارت کے لیے خود آئمہ آیا کرتے ہیں جن کو ان کی ماں شیخ مفید علیہ رامہ کی خدمت میں لانے کے لیے آ رہی ہیں رات کو عالم خواب میں جناب زہرق نے اپنے دونوں بیٹے حسن حسین کے لیے شیخ مفید کو آکے بتایا یہ رسی نہیں ہے یہ مرتضی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں ایک میرے حسن کی طرح ہے ایک میرے حسین کی طرح ہے یہ زہرہ تیرے دروازے پہ آئی ہے انہیں پہنچانے کے لیے ایسے مرچے آپ کی قوم کے اندر پیدا ہوئے ہیں ایسی شخصیات آپ کی قوم کے اندر پیدا ہیں اور وہ ماں باپ جو خود بھی ان علمی شخصیات سے خافل آج ان کے نوجوانوں کو بعض لوگ شکار کر رہے ہیں میری بس یہی گزارش تھی اور آج کی بفتگو کا یہی مرکز نقطہ تھا کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں ایک تو آپ اپنی ذمہ داری سے خافل ہیں اور دوسرا آپ کی امانت و آپ کی اولاد کو لوگ شکار کر رہے ہیں اور وہ شکار ہوگا وہ معلوم نہیں اس ٹریک سے اس پٹڑی سے جو آل محمد کا راستہ ہے اس راستے سے ادھر رہے ہیں اسلام کا ایک راستہ ہے شیطان کے بتیرے راستے تو اس ایک راستے کو ہمارے مذہب پھر زندگی ملی تو اسی گفتگو کو اور آگے دیکھے چلیں گے بسم اللہ ایسی علماء اور ان علماء کو گالیاں دی جائیں جن علماء کو یہاں امام اپنے سلام بھیجیں استاد اور شاگرد میں اگر بحث ہو جاتی ہے تو نتیجہ امام سے لیا جاتا ہے تو امام وہاں جملہ یہ کہتے ہیں الشیخ مطمدی والحق کو الحق ما بلدی والشیخ مطمدی حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے لیکن شیخ آپ ہمارے مطمد ہیں ہاں آپ پر اعتماد کرتے ہیں جن پر امام اعتماد کرے قوم اسے گالیاں دیکھتے ہیں یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے مکتب تشیعیوں کو آگے بڑھایا ہیں یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے آل محمد کے اس مکتب کو آگے لے تاک لے کے آج آب تک پہنچے ہیں اناس موتا و اہل العلم احیاء یہ مولا کائنات کا جملہ ہے لوگ مر جائیں گے زندہ رہنے والے فقط علماء ہیں آج دوسرے لوگوں کا نام نہیں ملے گا آج ملے گا تو خوئی کا نام ملے گا حکیم کا نام ملے گا مختلف مدرگان دیر کے نام ملیں گے اناس موتا لوگ مر جائیں گے وہ آج لیل میں آتا صاحبان حیلم زندہ رہے گا اور کوئی زندہ نہیں رہے گا یہ زندگی جو یہاں دکھائی گے وہ صاحبان حیلم کے یہ دین کا راستہ لے کے چلنا آسان نہیں تھا اگر آسان ہوتا دین کا بچانا تو پھر اکبر جیسی قربان نہیں دی جاتا خدا کی عبادتوں کو قبول کرے کہ آپ نے ایک جملے سے بھی ساتھ میں نے اسی لیے کہا ہے اس دین کی بقا کے لیے ہے نا اکبر قربان کیا حسین کے اور بھی بیٹے تھے لیکن جیسا اکبر تھا یہ واہد اکبر ہے جب جا رہا ہے تو حسین آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو پوری کائنات میں شکل میں کردام میں اخلاق میں سب سے زیادہ رسول سے مشابہ تھا یہ اکبر ہی تھا نا جب چلا ہے تو پیچھے سے ٹاپوں کی آواز سنی گردر گھما کے دیکھا کہ بابا دوڑے آ رہے شہزادہ اتر جاتا ہے بابا کسی شہید کے پیچھے تو نہیں گئے کیا معاملہ ہے میں جب جا رہا ہوں تو پیچھے آ رہا ہے رو کے کہا اکبر تیرا جیسا بیٹا تیرا ہوتا تاریخ شاہد ہے حسین نے یہ کہا اکبر جاؤ اللہ کے حوالے لیکن میری یہ خواہش ہے بابا کیا جب جک وہاں پہنچ نہ جاؤ مڑ مڑ کے اپنے چہرے کی زیادت کرو دھول دھول کے اپنا چہرہ مجھے دکھائے واقعہ اکبر ایسا ہی تھا لوگ مدینہ میں بھی آکے حسین کا جماعتہ بچائے کہتے ہیں میرے مولا نکر نے ہاں کیا بات ہے کہا مولا آپ سے کام نہیں کہا کیا کام ہے مجھے دکھے کس سے ہے کہ سنے اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا ہے جو رسول سے مشابہ ہے ہم نے رسول کی زیادت نہیں کیلے ہم تیرے بیٹے کی زیادت کرنے آئے وہ بیٹا حسین دین کے لیے قربان کرنا اور فقط حسین ہی کا عالم نہیں تھا علماء نے لکھا ہے یہ اکبر کی روانگی ہی عجیب تھی کہ کسی کی روانگی ایسی نہیں ہوئی جب اکبر گیا ہے کئی دفعہ خیموں کا پردہ اٹھتا ہے کہ بابا تیرا اکبر گر گیا علماء نے لکھا ہے اور سید العلماء نکن صاحب بھی یہ پڑتے ہیں ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ حسین دوڑے اکبر کی لاش کی آپ نے تو سن لیا نا دوڑے دوڑے تھے لیکن دوڑ نہیں سکے حسین گر گیا اور علماء برماتے ہیں حسین اٹھتے ہیں پھر دوڑتے ہیں پھر گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر دوڑتے ہیں کئی دفعہ حسین اٹھے کئی دفعہ حسین گئے آخر کولیوں کے پر اکبر کی لاش پہ پہنچے علماء نکر برماتے ہیں حسین جب مدینہ سے چلا تھا داڑی سیاہ تھی مکہ پہنچا تو داڑی سیاہ تھی کربلا پہنچا داڑی سیاہ تھی شہید ہوتے کہے داڑی سیاہ تھی اکبر کو جب رخصت کیا ہے داڑی سیاہ تھی لیکن جب اکبر کی لاش پہنچا اور اکبر کی ذروہ کو پھول میں تیرتے دیکھا سید والماء نکر برماتے ہیں ایک دفعہ حسین بیٹے کی لاش پہ گیا اور جب بٹا ہے تو داڑی سفید ہو چکی بٹا ہے اس لے مکہ پہنچا اکبر بیٹا بیٹا تھی باب صحیح ہو گیا بیٹا تھی رہا باب بنا ہو گیا اپنا ہاتھ میرے کندے پہ رکھا ایک ہاتھ اٹھایا کندے پہ رکھا میرے علم نے بچھی ماری ہے اس نے سنا ہے اس نے کہا سنا ہے تیرا بابا بڑا سابر ہے ہم تیرے بابا کا سبر دیکھنا چاہتے ہیں اچھا میرا سبر دیکھنا ہے تو اکبر میٹا تو بھی میرا ساتھ دیکھ ایک دفعہ حسین کے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا دوسرا ہاتھ اس برچی میں ڈالا آسمان کی طرف سر اٹھا کے یہ کہا ہوگا یا دادا ابراہیم دیکھ میری آگوں میں پتی نہیں بکی ارے میرے اکبر کے ہاتھ اور بہو نہیں بنے اللہ وہ اکبر کہا اور برچی تو نکالا وہ اکبر والمسلمید